السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین قانت میں ہوں گے انشاءاللہ آج ہمارے کورس لیول ون کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ اس کورس کا یہ لیسن ون ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہسٹری آف اٹیلین کوزین ہے سب سے پہلے تو آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ کوزینز کس کو کہا جاتا ہے کوزینز کا مطلب یہ ہے کلچرل ریسیپیز چلیے اب آ جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسٹائل اور ایمیتھرڈ آف کوکنگ سپیشلی ایس کریکٹر آف اپرٹیکولر کنٹری ریگن اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کسی بھی جگہ یا کسی بھی خیطے کے چند مشہور کھانے جو وہاں پر بنائے جاتے ہیں ان کے طور طریقے کی طرح سے اور ان کی ٹریڈیشن کے حساب سے تو اس کو کوزینز کہا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں ایٹالین کوزین کی ڈیفینیشن کی طرف ایٹالین کوزین ایس 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 کی طرف سٹائل ترقیبیں اور کھانا پکانے کے طریقے کار پر مشتمل ہیں جو قدیم زمانے سے اٹلی کے جزورہ نمے سے تیار ہوا اور بعد میں اٹیلویڈ ڈیسپورا کی لہروں کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل گیا اب یہ بات کی جاتی ہے کہ اٹیلین کوزینز جو ہے نا وہ بیسیکلی میڈیٹرین کوزینز سے ہی نکالی گئی ہیں اور وہ میڈیٹرین کوزینز ہی ہیں اب میڈیٹرین کوزینز کیا ہے اس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں یعنی ان لوگوں کے کھانے پکانے کا طریقے کار جو میڈیٹرین ریجین یعنی اس خطے میں رہتے ہیں یعنی روم کے خطے میں رہتے ہیں اس کو میڈیٹرین کوزینز کہا جاتا ہے اب اس خطے میں کون کون سے ممالک آ جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ممالک آتے ہیں وہ ہے یورپ سورترن ایڈیا اینڈ ترکی جو میڈیٹرین کوزینز کا آئیڈیا ہے نا وہ الیزابیت ڈیوٹ کی کتاب اپوک آف میڈیٹرین فورٹ جو نائنٹین فیفٹی میں پبلیش ہوئی اس سے آیا تھا اس بک کے جو مین ایگریڈینز ہیں نا یعنی مین بیسیک ایلیمنٹس وہ کون سے ہیں اب ان کی طرف آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ کون کون سے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے آلیوز یعنی زیتون اس کے بعد ویٹ گندم گریپس انگور یلڈنگ یعنی کھیتی باری کھیتی باری سے جتنی سبزیاں وغیرہ ہیں وہ سب آ جاتی ہیں آلیو آئل زیتون کا تیل بریٹ بریٹس یعنی روٹی بن اور مختلف بریٹس وغیرہ ساری شامل آ جاتی ہیں اس کے علاوہ پاستا اینڈ وائن مختلف رائٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو کتاب ہے ایلیزابیت ڈیوٹ کی اپوک آف میڈیٹرین فورٹ اس کے جو مین ایلیمنٹ ہیں صرف اسی خطے میں نہیں پائے جاتے بلکہ دنیا کے بہت سارے خطوں میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے ممالک میں بھی ان کے یہ مین ایلیمنٹس شامل کیے جاتے ہیں کھانوں میں اب اس میں کون کون سے ممالک آ جاتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے مغربی ممالک یعنی جتنے بھی مغربی ممالک ہیں نا پاکستان انڈیا ایران ایراک اخوانستان یہ سب جو ہیں نا یہ سب اس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایجیپشن پھر لیونٹائن آٹمان ٹرکی گریک ایٹیلین سپینش یہ سب کے سب جو ہیں نا میڈیٹرین کو زین سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب میں یہ بیسیک ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں یعنی ان کا اس بات پہ اختلاف تھا کہ صرف یہی ایٹیلین فوڈ ہی نہیں میڈیٹرین فوڈ سے آئے وہ سب کے سب ممالک جو ہیں ان سب میں یہی ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں اس لئے جو کھانا بنانے کا طریقہ کار اور سب کچھ جو کوزینز ہیں نا وہ اس کا مین گر ہی میڈیٹرین فوڈز ہیں میڈیٹرین پیپلز ہیں یعنی بہرے روم کے لوگ جو ہیں اب ہم تو مسلم ہیں نا ہمیں تو معلوم ہے کہ اگر ہم اسلامی ہیسٹری دیکھیں تو اسلام کا بھی جو مین سب ہیسٹری سٹارٹ ہوئی تھی وہ روم سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی تو اس لئے کھانے کی جو کزینز کی جو مین گر ہے وہ روم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے باقی ہم اپنے نیکس لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے ہمارا یہ لیکچر یہی پہ ختم ہوتا ہے اب ہم ملتے ہیں وہ اپنے اگلے سیگمنٹ میں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ